آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سکن ٹیکس کے بارے میں جسے ہم آم باسا میں مس سے بھی کہتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی کومن پرابلم ہے جو کہ ادھکتر لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم جانیں گے کہ یہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کا پرمنٹ علاج کیا ہے دیکھیں ہم آپ کو ایک کریم بتانے والے ہیں جس سے آپ اسے بلکل ہمیشہ کے لئے ٹھیک کر سکتے ہیں تو پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے تو دیکھیں ہماری سکن سے صوفی اس کے روپ میں اُبر جاتا ہے یا پھر بہار نکل جاتا ہے اور اسپیس لی ایسی جگہ پر پا جاتا ہے جہاں پر ہماری سکن کپڑو یا پھر ہماری سکن سے رب ہوتی ہے یعنی کہ جہاں پر ہماری سکن میں فورڈز ہوتے ہیں تو اس جگہ پر جیدہ تر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ بلکل بھی ڈینجرس نہیں ہوتے ہیں بس دیکھنے میں اچھے نہیں لگتا ہے تو یہ دیکھنے میں کافی بھدے ہوتے ہیں اس لیے انہیں ریموو کرنا ضروری ہے اور ہم آپ کو ایک ایسا اونٹمنٹ بتانے والے ہیں جس سے آپ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں تو پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اس کے کوس کیا ہے یعنی کہ یہ ہوتے کیوں ہیں دیکھیں اس کا کوئی ایکزیٹ کوس نہیں ہوتا ہے پھر بھی جہاں پر یہ ہوتے ہیں وہاں پر ہمارا کولیزن ٹیشو ایکھٹا ہو جاتے ہیں اور ہم جان لیتے ہیں کہ یہ کس کس جگہ پر زیادہ ہوتا ہے تو دیکھیں آپ کے یہ آئی لٹس کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ ہمارے سکن میں ایسی جگہ پر ہو جاتے ہیں جہاں پر فولڈنگ سپائے جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کچھ ایسی جگہ دی ہوئی ہیں جیسے کی آئی لٹس آمپٹس انڈر دا بریشت بروین ایریا اپر چیشت یا پھر نیک تو ان سبھی جگہ پر یہ ہو سکتے ہیں ساتھ میں ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس طرح کے مسے یا پھر سکن ٹیکس کس طرح کے لوگوں میں جانا دیکھنے کو ملتے ہیں یا پھر کنیں ہو سکتے ہیں تو ایسے لوگ جن کا ویٹ اوور ویٹ رہتا ہے یا پھر جن کا کولیسٹور بڑا ہوا رہتا ہے تو انہیں یہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو ڈیابلٹیز رہتی ہیں یا پھر سوگر کی بیماری ہوتی ہے تو ان میں بھی یہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ایسے محلہ جو کی پیگنٹ رہتی ہیں تو اس سمیں ہمارے ہارموس اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اس سمیں یہ ہو سکتے ہیں ایک ویرس ہوتا ہے جس کا نام ہے HPV ویرس یا پھر human papilloma ویرس تو اس ویرس کے کارن بھی یہ ٹیکس ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ جن میں جن کا بیپی بڑا ہوا رہتا ہے یا پھر جن کا ہائپر ٹینسن رہتا ہے تو ان میں بھی یہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو ان سبھی لوگوں میں اس طرح کے مسے دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں یعنی کہ آپ اسے کیسے رینیوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کے لیے ہموپیتی میں ایک اوئنٹمنٹ آتا جس کا نام ہے تھوڈا اوئنٹمنٹ تو یہ کافی اچھا اوئنٹمنٹ ہے اسے یہ مسے بلکل ختم ہو جاتا ہے تو یعنی آپ اسے کچھ دن اپنے مسے پر لگا لیتے ہیں تو آپ کے مسے بلکل سے ختم ہو جائیں گے اور یہ ایسا اوئنٹمنٹ ہوتا ہے جو کی مسے پر بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اور آپ کو یہ کسی بھی میڈیکل سٹور پر مل جائے گا تو آپ یعنی آپ کے مسے ہیں تو آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ مسے کو بہت ہی جلدی ختم کر دیتا ہے آپ کو اسے نہانے کے بعد تھوڑا سا اپلائی کرنا ہوتا ہے اپنے سکن پر جہاں پر مسے ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کے مسے گر جائیں گے یعنی کہ یہ سوکر گر جاتا ہے تو یہ مسوں کے لئے ایک بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں تھا یادی آپ کو ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ مسے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں